اسلام علیکم دس ازارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں ایک شادی کے حوالے سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کونسی شادی ہے جس کے بارے میں ڈسکشن کے لیے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو جناب یہ وہ شادی ہے جس کے چرچے اس وقت ہر سو آپ کو نظر آئیں گے چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے مینسٹری میڈیا ہو یہ شادی اس وقت خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے اور یہ شادی کسی اور کی نہیں بلکہ انڈیان بلینئر مکش امبانی کے بیٹھے آنند امبانی کی پری ویڈنگ سیرمنی ہے جو کشیان شان طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا ہے اور دنیا کے نامور ترین اور امیر ترین لوگوں کو اس شادی میں بولایا گیا ہے اس شادی میں کرکیٹرز، بولی وڈ کے ستارے، ڈپلومنٹ، سربراہان مملکت سیاستدان، نامور گلوکار تمام لوگ شامل تھے اور اس شادی کو جی مہنگی ترین شادی بھی قرار دیا جا رہا ہے اور واضح رہے کہ یہ شادی بیسکلی پری ویڈنگ سیرمنی ہے اور اصلی شادی جلائے میں ہونی ہے باب اندازہ لگانے کہ جب اس شادی میں اتنا کچھ کر دیا گیا ہے اتنا خرچہ کر دیا گیا ہے تو جب ریل شادی ہوگی تب کیا حالات ہوں گے اور پھر کس طرح سے پیسے لٹائے جائیں گے ہم اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ فیس بک کے معنی مارک زوکربک، بل گیٹس بھی اس شادی کا حصہ بنے اب ان دونوں کا شمار اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے پھر امریکن سنگر ہیں جی ریحانہ، بڑے گانے ان کے مشہور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ان کے فان فالوئنگ ہیں لوگوں نے بڑا پسند کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچیں اپنے پورے بینڈ کے ساتھ پہنچیں بڑا زبردست انہوں نے یہاں پر پرفارمنس کا بھی مظاہرہ کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی پرفارمنس کے لیے کوئی ستر کروڑ بھارتی روپیز دیے گئے ہیں جو کہ اگر ہم پاکستان کے اس سے کنورٹ کرنے سے تو کوئی دو سو ستر کروڑ پاکستانی روپے یہ بن جاتے ہیں پھر کیانیڈا، آسٹریلیا، بولیویا اور دیگر ممالک کے سربراہانے مملکت یعنی کہ ان کے پریزیڈنٹس بھی یہاں پر انوائٹڈ تھے جنہوں نے شرکت بھی کی ہے اور بارہ سو سے زائد وی آئی پیز، ڈپلومیٹس تھے جنہیں یہاں پر مدو کیا گیا گجرات ائرپورٹ جی ستاروں سے جھل ملاتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے اور چاتک پروازوں کے ذریعے یہ تمام تر جو نامور لوگ ہیں امری ترین لوگ ہیں وہاں پر پہنچے تھے اور گجرات ائرپورٹ کو انہی لوگوں کے لئے مختص کر دیا گیا تھا وہاں پر گجرات کا اپنا ایک لوکل بینڈ تھا جو کہ فوک میوزک بھی بجا رہا تھا اور ان تمام لوگوں کو جب یہ جہاز سے اتر رہے تھے تو انہیں ویلکم اور انہیں گریٹ بھی ان کے جانب سے کیا جا رہا تھا تو بڑا ہی زبردست طریقے سے اسے اورگنائز کیا گیا ہے جام نگر میں یہ ایونٹ تھا اور تین دوستہ کے سلسلہ جاری رہا ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ستر سے اسی کروڑ کا اس پر خرچہ آیا ہے اور جب مہمان وہاں پر موجود تھے ان کی خاطر توازوں کے لئے کوئی پچھے سو سیزائی ڈشز کا اتمام کیا گیا تھا کیونکہ دنیا بھر سے ہی نامور لوگ امیر ترین لوگ اس شادی میں انوائٹڈ تھے جنہوں نے شرکت بھی کی تو کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے اس لئے ہر طرح کی کیزین کو ان کے لئے رکھا گیا تھا تاکہ ان کی خاطر مدارت ان کی توازوں اچھے طریقے سے کی جا سکے پھر بولی وود کے سٹارز بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے ہیں لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ وہ ایسا گیسٹ یہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ لوگوں کو سرف کرتے ہوئے انہیں ویلکم کرتے ہوئے انہیں گریت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ایسا ہم نے امبانیز کے دیگر ایونٹ میں بھی دیکھا ہے جہاں پولی وود سٹارز شرکت تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو سرف کرتے ہوئے انہیں ویلکم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ امبانیز بیسکلی انڈین بلینئرز ہیں اور جتنا ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ایکانومی ہے اس کے مطابق ان کے ایسٹس موجود ہیں تو امبانیز نے جی اس شادی میں بھی اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے آئی رمیمبر دو ہزار اٹھارہ میں ان کے بیٹی عیشہ امبانی کی بھی شادی ہوئی تھی اور اس شادی میں تو ہلوری کلنٹن بھی نوائٹڈ تھی انہوں نے شرکت بھی کی تھی اور بیونسی کے جانب سے پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کیا گیا تھا تو امبانیز تھی دل کھول کے خرچہ کرتے ہیں اس پر اتنا خرچہ کر دیا گیا ہے تو جب شادی ہوگی تو اس وقت کیا حال ہوگا اور میں بڑی کیوریز بھی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسا کیا نیا وہ اس شادی پر کرنے والے ہیں جو ان کے پریویس ایونٹ سے اس سے کافی مختلف ہو اب یہ ریبیٹ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی انڈیا میں پاورٹی بھی ہے اور یہ پیسے کسی ضرورت مند کو بھی دیے جا سکتے تھے کسی کی ہیلپ کی جا سکتی تھی نہ کہ شادی پر خرچ کر دیے جاتے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو امبانیز ہیں ان کی سوچ زرہ ڈیفرنٹ ہے اب اتنے نامور لوگوں کو انہوں نے بلایا وہ تھا مارک سوکرورک وہاں موجود تھے اس لیوہ بل گیٹس موجود تھے دنیا بھر کے سربراہانے مملکت وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اب وہ دیفنٹی صرف شادی کا کھانا تو کھا کے نہیں چلے جائیں گے کوئی بیسنس ڈیل بھی ہوگی امبانی انہیں اپنے بیسنس میں بھی جو تلائز کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ایونچلی اس کا فائدہ پھر نہ صرف امبانیز کو ہوگا بلکہ بھارت کو بھی ہوگا ان کی اکانومی کو بھی ہوگا ان کے لوگوں کو ہوگا ان کے لیے جابز کریئٹ ہوں گی اپورچنیٹیز کریئٹ ہوں گی تو مجھے یہ شادی صرف شادی نہیں بلکہ ایک بیسنس ڈیل بھی لگ رہی ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہیں آپ شادی کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک بیسنس ڈیل ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی میں اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ شادی بغیر اتنے خرچے کے بھی ہو سکتی تھی اپنی رائے کا ارزار کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ان پرگیت تو لائک اور سبسکرائب می چینل ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے راستی کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تل دن تک کر اللہ حافظ